بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم dear students امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے last time ہم نے door agitator اور counter current extraction with thikner والا topic cover کر لیا تھا next آج جو ہمارا topic ہے counter current extraction with filters counter current extraction with filters previous جو topic اس میں ہم نے thikner use کیا تھے یہاں thikner کی بجائے filter use کیا جاتے ہیں اس سسٹم کو صرف ایسی صورتحال میں استعمال کیا جاتا ہے جب filtration کرنا آسان ہو یہ ایسی جگہ پہ استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے جہاں سے solid particles جو ہیں وہ آسانی سے settle down ہو رہے ہوں کیونکہ جہاں solid particles settle down ہو جائیں گے تو ایک time آئے گا وہ filter جو ہیں totally choke ہو جائے گا اس کے اوپر solid particles retain ہو جائیں گے اور مزید filtration نہیں ہو سکے گی اس لئے ایسی صورتحال میں اس جو filters ہیں ان کو use نہیں کیا جا سکتا اس میں جو استعمال ہوتا ہے سامان مود میں چار چیزیں شامل ہیں reaction tank thikner filters اور repelpers اس سسٹم میں اس سسٹم میں جو reactants ہیں ان کو reaction tank میں enter کرائے جاتا ہے اور reaction کرائے جاتا ہے جب reaction complete ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کو next thikner میں ڈال دیا جاتا ہے reaction tank کی جو volume ہے یا جو حجم ہے وہ اس حساب سے رکھا جاتا ہے جس حساب سے ہم نے reaction کو یا reactant کو proceed کرانا ہو جتنی حساب سے ہم نے reactant اس میں ایڈ کرنے ہو اس حساب سے اس reaction tank کا حجم رکھا جاتا ہے اب جب reaction complete ہو جاتا ہے تو جو product ہوتے ہیں وہ reaction tank سے پھر چل جاتا ہے thikner کی طرح اب جو thikner ہے اس کا جو overflow ہوگا وہ overflow real product ہوگا جسے ہم نے گاڑا کرنے کے لیے operator میں بھیجا تھا اور جو باقی product باقی جو ہمارا بچ جاتا ہے رسوب اس کو اس tank کے نیچے سے جو ہے نا separate کر کے first filter میں enter کر دیا جاتا ہے جو overflow ہے اس کو ہم نکال لیتے ہیں وہ ہمارا product ہوتا ہے پیور فارم میں ہوتا ہے اور جو باقی اس کی تہہ میں بچتا ہے thikner کی وہ ہمارا رسوب ہوتا ہے اس کو ہم پہلے filter میں pump کی مدد سے داخل کر دیتے ہیں اس پہلے filter سے جو نکلتا ہے ہمارا product اس کو real product کے طور پر operator میں داخل کر دیا جاتا ہے جو پہلا filter ہے اس سے جو extraction ہوتی ہے جو ہمارا نکلتا ہے اس کو بھیج دیا جاتا ہے repulsor میں کیونکہ repulsor کے بغیر یہ proceed نہیں ہو سکتا یہ بہت گاڑا ہوتا ہے ڈریکٹ اگر اس کو pump میں ڈالیں گے تو pump working نہیں کرے گا کیونکہ یہ بہت زیادہ گاڑا ہوتا ہے اس کی density بہت زیادہ ہوتی ہے اس لیے جو ہے نا اس کو تھوڑا سا پتلا یا dilute کرنے کے لیے دوسرا جو filter ہے اس کا کچھ حصہ اس میں mix کرتے ہیں تاکہ اس کا جو زیادہ گاڑا من ہے وہ ختم ہو جائے اور یہ تھوڑا solution جو ہے dilute ہو جائے پھر اسے دوسرے filter میں بھیج دیا جاتا ہے یہ یہاں سے پھر pump ہو گئے گاڑا من اس کا ختم ہوں گے اس کے بعد یہ pump ہو کے دوسرے filter میں چلا جاتا ہے تو دوسرے filter میں جو ہمارا product آگیا ہے اس میں continuously اوپر سے water shower کرتے رہتے ہیں water shower ہونے کی وجہ سے وہ آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس کا گاڑا پن ختم ہوتا ہے اور dilute ہوتا رہتا ہے اس کے اوپر اب جو ریٹین کر جاتا ہے filter کے اوپر second filter کے اوپر اس کو mud یا waste کی شکل میں آگے کسی tank میں store کر لیا جاتا ہے یہ process بھی use ہوتا ہے ہمارا NaOH یا sodium hydroxide بنانے میں اب جب اس کو دوبارہ filtrate کو پہلے پم میں پہلے پم میں انٹ کیا جاتا ہے تو اس کے بعد اس کو operation میں ڈال دی جاتا ہے اب دو دو جگہوں سے ہمارا جو product ہے وہ آ رہا ہے ایک thigner کے overflow سے اور دوسرا fast pump fast جو filter ہے اس میں سے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں اب اس extraction کو سمجھنے کے لیے آپ کو پہلے اس ویڈیو کو سمجھنا ہو following flow sheets shows the process of vegetable oil extraction by two methods mechanical and solvent extraction اور دوسرا extraction کے ذریعے اب یہ سارا process جو دکھایا جا رہی ہے extraction کا ہے سب سے پہلے جو seeds ہیں ہمارے وہ اس drum میں آتے ہیں اس کے اس سے ہے mechanical cleaning and de-hulling مطلب یہ ہے کہ seeds کے اوپر جو چھلکا ہو رہا ہوتا ہے وہ اتار دیا جاتا ہے اس کے بعد اس کو چھوٹے چھوٹے size میں تقسیم کر دیا جاتا ہے اس کو اس کے بعد ایکس پیلر میں ڈال دیا جاتا ہے ایکس پیلر میں جو ہے نا water ایڈ ہو رہا ہے continuously اور اس کو ہیٹ کر دیا جاتا ہے ہیٹڈ جو ہے چیمبر ہے ہیٹ کرنے کے بعد اس کو آگے ایکس پیلر میں بھیج دیا جاتا ہے ایکس پیلر میں وہ دو چیزوں میں کرواتے ہوتا ہے solid اور liquid یا oil oil کو further production کے لیے ہم vacuum stripping column میں بھیج دیتے ہیں اور دوسری جگہ پہ اس column میں بھیج دیتے ہیں اب یہ سارا جو ہے نا ابھی آپ کو پہلے ویڈیو دیکھنا ہوں گے اس کے بعد میں آپ کو سمجھاتا ہوں کنی طرح کرنے کی بھیج دییتے ہیں کنی طرح کرنے کے لیے ریتے ہیں کنی طرح کرنے دیتے ہیں کنی طرح کرنے کے لیے اس پیلر ٹا محافظ کنی طرح کرنے کے لیے اس پیلر جوگا ہی ترجمہ دن چھوڑی سپالر سپالر Wür کرنمی و75 کا افراد بٹی انچی غراد کی نیچ بیrating من تیش پیار وقت استعمال وقت شکریم سپالوں員 انچجی پیار اطفال توڑیٰ اتفادی انچی قرد نخسHiq انچی پیار اتفادی انچ پیار بٹی ست hundreds انچی پیار ری آتفال ایتی لہل ضراعت یقینG توڑی پیشتر کے لئے ، ڈی 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 موسیقی موسیقی یا اپنے اس ایکسٹریکٹر کے لیے اور یہاں سے جو میکانیکل ایکسپیلر سے ہم نے دوسرا پروڈکٹ بھیجائے وہ اسی ایکسٹریکشن کے لیے اس ایکسٹریکٹر میں ایکسٹریکشن ہونے کے بعد یہاں سے جو آپ کو یہ اس ایکسٹریکٹر پڑھایا تھا اس کے بعد نیقشے سے آپ کو پتا ہے جو فل مسیلہ بنتا ہے اس کو پھر ہم آگے بھیج دیتے ہیں فلیچ فلم ایوپوریٹر میں ایوپوریٹر کے بعد وہ ویکیوم سٹرپنگ کولم میں آتا ہے اور اسے ایکسٹریکٹ ہو جاتا ہے فینش فینشٹ سالونٹ ایکسٹریکٹڈ آئل بن جاتا ہے اور یہاں سے ایکسپیلر سے دوسرا پروڈکٹ نکلا تھا اس کو ہم بھیج جاتے ہیں فردر سوڈیوم ہیڈر اکسائیڈ پروڈکشن اور ساتھ اس کو فیلٹر کر کے ہم پھر آگے اگلے فیلٹر ایڈ فیلر ارث کارپر میں بھیج جاتے ہیں یہاں پہ اس کا جو کلرز وغیرہ ہوتے ہیں وہ ریموو ہو جاتے ہیں اس کے بعد وہ فرنیشٹ آئل میں آٹے جو اینا فائنل آئل بن جاتا ہے اور جو ویسٹ ہوتا ہے وہ ایکسٹریکٹ کر دی جاتا ہے آج کے لیے اتنا ہی امید آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اس ٹاپک کی اگر نہیں سمجھ آئی تو آپ پوچھ سکتے ہیں کمیٹس میں تینکیو بار بوچنگ اللہ حافظ